درود ملکِ بوازِ بلمد آوازِ دنال تعداد کافی عواز تھوڑی ملکِ بلمد آوازِ دنال سلواتِ لعبت فرماؤ دستِ دعا برائے ظہورِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کنِ ولیِ کل حجتِ بن الحسن علیہی صلات و سلام سلواتِ قَا وَلِهِ وَلَا عَبَائِهِ فِيهَا زِحِي سَعَتْ وَفِي قُلِّ سَعَتْ سَعَتْ لِلْوَ النَّحَارَ وَلِيَمْ وَحَافِظًا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَإِنَا حَتَاتَسْكِنْهُ اَرْزَقَتُوْاً وَطْمَتِ اَهُ فِيهَا تَبِيلًا یا ربا محمد وآلِ محمد ربِ صلی اللہ محمد وآلِ محمد وَعَجِّل فَرَجَا قَائمِ آلِ محمد اپنی اپنی دعوان دے قبولید دی خاطر اول تو آخر تک بوازِ بلالترین صلوات نعرِ تکبیر خالق اکبر دنام بہت بلند اللہ علی جیسے شن شدہ بے خالق کوشش کر کتنی بلند باز زنال خالق دنام چو جو دنیا لنے پتہ لگ جائشی یا جدہ توحید پرست ہے ہی کوئی نہیں یک زباؤں کے حرمات میں زدار جواب دیو نعرِ تکبیر ماشاءاللہ نعرِ رسالت نعرِ رسالت دمیں اچھا کی علالِ موالِ ملکِ غدیرِ نعرہ عدری ملکِ قرآن پڑھو عدری یا علی علی صلوات و السلام حسینیم یزیدیت یزیدیت آلِ محمد دے ہر دشمن تلانت دو جہانا دیا قضا دی دا حق کھانا لے گا تلانت بی بی پاک دے کاتلان تلانت بی بی نو ستانا لے گا تلانت حق کھانا لے گا تلانت حق کھانا لے گا تلانت بے شمار دعا اے ملک اللہ رحمان اللہ رحم اللہ رحم اللہ کریم اللہ بانیاندی صفح مات بے چھائی مالک اپنے دربارش قبول فرماؤں تو سموں میں لیندہ تو رہا محقیر دپڑے ہیں جتنے پہلے پڑھے کہ جنب آدھ پڑھنے مالک پڑھا ہی اپنے دربارش قبول فرماؤں بے اولادن اولاد بے روزگارن روزگار بیمارن شفائی کلیتا فرماؤں صدقہ بادشاہ رضا دینا لیندہ جتنے مقروزن مالک کرز ادا فرماؤں سارے کے دعا مدے اکدوا بالحسوس عمر اللہ بقیت اللہ وارث زمن وارث دستار حسین حجت دوران ولی اللہ سر سرکار قائم آل محمد زہور اجتاجیل فرماؤں سانو بناگارن اس قابل بناوے بارویں عقد زیارت کرسکی ذکر پاک دی قبولیت دی خاطر باواز بلند صلوات بائی زاہد رضا نمالک حیاتی اللہ بیٹا عطاف اجازت دی جھکر اللہ آغاز کریں تھکے دیں بیٹھے بشری تقاضی تھک جانا لیکن تھکڑا نہیں مشکل کو شاہدے منڈا لیو جڑے تھکے بیٹھے اپنی تھکاوت لاکہ مندیوں میں منکر دے بھی بہت بڑا کریم حسین بات شروع کر دیتی تب جو ہے جناب جنابیل بہت بڑا کریم حسین سمجھا رہی ہے جی بات تھوڑا جو بول دے بہت بڑا کریم حسین ان جھی گل لے ڈیڈی فرمٹی تشریف فرماؤ فضائل دے پہلے پہلے جمعہ جناب دیو دے بہت بڑا کریم حسین جن کوئی نہ دیوے انہوں حسین دین دے شابہ 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 جن کوئی نہ دیوے ان شبیر دین دے کائنات کس بچائی بولو چچچ کائنات کس بچائی حسین دے جیڑے ازدار بیٹھے جیسے بندے نے حالی محمد زبان اتا کی تھی بندہ کوشش کرے زیادہ زیادہ زکر حسین اس زبان دے زیادہ زیادہ استعمال کرے زبان زکر اچھ استعمال کی تھی کرو کائنات کس بچائی کائنات کس بچائی جتنے در تک یک زبان ہو کے آر بندے نہیں کائنات کس بچائی کائنات کس بچائی آخر بندے تک بھئی کائنات کس بچائی کائنات کس بچائی اس علاقے دی شریف و کائنات بچائی یہ حسین پھر بوانے علیہ پھر کوئی تو ہستی ہے جس حسین نو بچائے کوئی تو ہستی ہے جس شبیر نو بچائے ممبر حسین نی قسمیں شام دے دربارے چی تخت بے کے کمینہ دے شبیر نو تامرائے نماز نی پڑھدہ حسین نو تامرائے نماز نی پڑھدہ بیبی نو باب علی والا جلالہ کمینے علیہ پاس اے کمینہ اسمت سے بنا ہے اے میرے شبیر کا پیکر آرے تو نارف و نور کی تنویر کا پیکر اے تو جسم کا حاکم ہے وہ روح کا ولی ہے اے تو معاویہ زادہ وہ حسین بنے علی اللہ کرے بم نشیہ نو بے لیڈا بولنے سکے علی اللہ علی کال اللہ شاباش شاباش میں بسم اللہ کرنے اور میں صدقے جام اسمت سے بنا میرے شبیر کا پیکر تو نار آئے وہ زین نہ مقابلے کر دیں تو نار و نور کی تنویر کا پیکر اے تو جسموں کا تو جسموں کا حاکم ہے وہ روحوں کا ولی ہے اور تو معاویہ زادہ اپنی اوقات تاوے اکتو معاویہ زادہ وہ حسین ابن علی مرضیوں پہ چار لینا پڑا میں نے انجل لگ رہے ہیں میں لکھناو اچھ پڑ رہے ہیں بوانے علیوں تاڑے مزاج سو جاڑا واقفہ میں چھوٹا جائیں ہتے تھے ڈیوٹی ہیں تھے انڈ لگا چلو چار لینا پتر پڑنا کہ آکم نے اتنا بولی راضی جاند لائندہ دربار سارے ایک ہو بے شمار سارے نہیں کی تھی سارے ایک ہو بے شمار تیرہ تھے میرے چھوٹھے امام رسییں کڑیں گے چھوٹا فضائل پڑ رہے ہیں مسائب نے رسییں کڑیں گے چھوٹا کمینہ ویک ہے سجاد کی بچی ہے ویکنا میرے کو تخت تاج شائی فوجی دربار آرچیز میرے کو لے اور سجاد تیرے کو کی بچی ہے میرے کو تخت چاہی جاگے میرے کو تخت تاج شائی تخت تاج جس میں اس کمینے بار بارا کہنے سجاد میرے کو تخت تاج تیرے تھے میرے چوتھے امام نداد علی والا جلالہ کمینے علباس بھی کدنے کمینہ آلہ ہے تیرے تخت سے جو تھا حسین کا شابہ 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 آلہ ہے تیرے تخت سے جوتا حسین کا گلبڑے رام نہ کرنے آلہ ہے تیرے تخت سے جوتا حسین کا چلتا ہے دو جہان پہ سکھا حسین کا چوتھی لیندے بندہ بندے نہیں بولنا عقیدے بولنا زبندے بولنا جنہاں بولنا لی بات جھنو جنگل لگے آکھ نہ رکھے آجی دے لاکھے دیتنا بولی رازی جاماں میرے مولا کمینے علباس بھی کدنے آلہ ہے تیرے تخت سے مات بھی نہ بولے تو کھلگڑے رمان لگڑے مولا پیادے نالہ ہے تیرے تخت سے جوتا حسین کا چلتا ہے دو جہان پہ سکھا حسین کا مانگانا 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 اور کچھ بھی آرے بیت ہی مانگ لی بننا پڑا ہے تجھ کو بھی مانگتا حسین مانگانا مانگانا اور کچھ بھی بیت ہی مانگ لی جنابِ اللہ بننا پڑا ہے تجھ کو بھی مانگتا بننا پڑا ہے تجھ کو بھی اور ہم نے جو کیا دھوپ میں ماتم حسین کا تھوڑا پترہ تھوڑا نوکرہ اتنی اوقات نہیں جتنا سائیں ترس کر دیتے تبریہ ہے جی اوقات اتنی نہیں جتنا سائیں نماز دیتے ترس کر دیتے دو ستریں تھوڑی پتر دییاں پاکستانش نہیں ورلڈش مشہور ہوئیاں تو سائیں میں انہوں بڑی عزت عطا کی تھی میں پیدا ہم نے جو کیا دھوپ میں ماتم حسین کا بندہ الکے دا ماتمی ہوئے الکچ کھلو کیا یا حسین یا حسین کردہ ہوئے بندہ سر علا جا ہوئی نہیں سکتا ہم نے جو کیا دھوپ میں ماتم حسین کا وہ سائیں میں بیٹھے بیٹھے کئی لوگ جل گئے شاباز شاباز جڑے ہاتھ اٹھنے شاء اللہ ہاتھ کسی کمی دا ماتا جل گئے سائیں میں بیٹھے بیٹھے کئی لوگ جناب علا مالک سائے سلامت رکھے سائے میں بیٹھے بیٹھے کئی لوگ جل گئے تڑا پترہ تڑا نوکرہ چلو چار لینہ دے میرا ذہن بڑھ گئے ممبریں ہو ذہن دی چار لینہ کچھ دن نوینے میں شروع کی تھی گئے تو پندال پیرانتی اٹھی دا دیتی میں نوینج لگ دے میں لکھنوج پڑھنا پی فیصلہ بعد ان پڑھ کے آیا انڈیا دی شائر ہے دیوی روپ کماری دیوی روپ کماری اور چار لینہ لکھیں اس کلمز دروڑ دیتا ہے اور پیادی دیکھ مندر سے اپنی مسجد کو سب جماعت نے ہاتھ باندے ہیں اور جنہوں نے زینب کے ہاتھ باندے تھے ان کے قدرت نے ہاتھ باندے جنہوں نے زینب کے ہاتھ باندے تھے ارے ان کے قدرت نہیں ان کے قدرت نہیں تھوڑے باندے بولو جنہوں نے زینب کے ہاتھ باندے تھے ان کے قدرت نے ہاتھ باندے ایک سلواز بواز بلم دلاوت فرمائے پنیوے بادشاہ مالک بلائیت اور امامد فرمائے انہوں نے کبتنا ساری زادت کھول دل دنال درود بھیجے اللہ اس بندے نے منافق نہیں ہون دیں گا سلواز بواز بلم پڑھو اجازت دیجی پڑھئی کسیدہ جنابی اللہ میں تمہار چلو ٹھیک ایک سلواز دین پڑھو جی میں چودہ لائک کے سلواز دین اعوذ باللہ حسمی علیہ بشم اللہ حرمان رحیم سلواز 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 انبیاء ابل مرسلین وشفیئی زنوبے نا محمد خاندان سیدات بلند صلوات آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام مالک درجات بلند کرے میرے نانا زاکر علی محمد محمد رضا گوری انہیں چار لے نا لکھیں گے اور پڑھیں گے پاکستان آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام چلے جب حسط سے آدم علیہ السلام چلے جب حسط سے آرے گلگل کلی کلی شکاہ یا یلی مدد خیہ سنجھے دے اجتماع چلو چار لینہ پر چوتھی لینہ تے عقیدیں بولنے بندیں نہیں بولنے اگر نوکر دی باس سمجھاوے پھر اینجا نہیں نا کرے آج آج چاہ کے تعد کرے آج سار چاہ پہتے بھیکھیں میرے لے پاسے آدم آدم علیہ السلام چلے جب حسط سے گلگل کلی کلی سے کہا یا یلی یا لی مدد گلگل کلی کلی سے کہا یا یلی مدد ایک باری سارے اکھوں کا گلگل کلی کلی سے کہا یا یلی یا یلی یا یلی ہر بندہ بھئی جواب دے مہے یا یلی فرنٹ آلے بولے یا یلی یا یلی آخر آلے یا یلی یا یلی یا یلی یا یلی یا یلی مدد یا یلی مدد سارے بولے یا یلی یائیلی نتیجہ دے ہیں یائیلی اور جیسے اور جیسے سی زمین پہ پہنچے تو ہوا بچھڑ گئے آرے آدم نے پھر علی سے کہا یائیلی مرد سونڈالے لالے بہت کمال اتھرین دینا ہے کھیڑنا نیت پڑی کسیدہ کسیدہ جناب میر تکلوم ساجد بھائی جناب گلفام ساجد صاحب مالک سلامت رکھ جناب میر تکلوم کوئی بندہ احسانی جیڑا انہا دے نام تو واقف نہیں توجہ ہے جیڑے پڑھے لیکے لوگ میرے سامنے تشریف فرماؤ انہا دی کلم چون چاند سترہ نکلی ہیں تو اوہ جناب دیں گے جھولیں اس پاکے پھر اوہ دے بعد ایک کسیدہ اور اوہ دے بعد ایک اور پھر ایک اور بندے حیران ہو گئے میرے بزرگ تشریف فرما دا سینہ دانے میرا جانے پڑی کسیدہ پاک سیدہ دی مرشوزادی دی آقا زادی دی شان دے سنگا آسنین شریفین دی ماں کیڑی شان دی مالک کیڑ رتمے دی مالک جمعہ دا روز نزول عزت توحید آئے 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 جیڑے بندے بولے توڑے بولن سلام توڑے بولن دی وجہ تو ایک ستر اخدا نزول عزت توحید اس علاقے دے شریف فرما دارو این کیوں ناکھا نزول سورہ کوسر این کیوں ناکھا نزول امو ابیہا آئے 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 نزول امو الحسنین کتنی دعا دیو تھے باب دعاق دعوے این کیوں ناکھا نزول اعجاب اللہ اجازت دی پاک بی بی تھی شان دی چاند سترہ سنا ہوا آقا زادی تھی شان تے نزول اے دھوکا کے باوازیں بولن سلوات پڑھو اللہ امہ صلی اللہ محمد رہا دیو کل نظم کائنات ہے کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں کائنات امہ دی فردسانی جناب دی جولیش پاون لگا آنکھ بنے دیتنا بولے جرازی جوان کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں آہ کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں آہ شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرہ کے ہاتھ میں آہ آہ میں بھی شمع لگ رہا کل نظم کائنات ہے زہرہ کے کل نظم کائنات ہے زہرہ کے آہ شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرہ کے سطر تبدیل کر کے کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں کل نظم کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ میں آہ خیبر شکن کا ہاتھ ہے زہرہ کے ہاتھ میں آہ خیبر شکن کا ہاتھ ہے کل نظم کائنات ہے زہرہ کے خیبر شکن کا ہاتھ ہے زہرہ کے شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرہ کے کائنات ہے زہرہ کے ہاتھ ہے زہرہ کے اے جی کافی ہے کائنات ہے ہاتھ ہے اے کافی ہے اگر دیفار زہرہ کے ہاتھ میں ہاتھ میں ہاتھ میں دس سنگا آکھ ازادی دے ہاتھ کڑی کڑی چیزیں سار چاہمت بکھے میرے لے پاسے اللہ نے سر عیش مگا لی جو روٹیاں عقیدہ بولے عقیدہ بولے بندے میں چھٹھی اللہ نے سر عیش مگا لی جو روٹیاں اللہ نے سر عیش منگا لی جو روٹیاں کوئی تو ایسی بات ہے زہرہ کے ہاتھ میں بشملہ کرا اللہ نے سر عیش مگا لی جو روٹیاں کوئی تو ایسی بات ہے آدھا پہ اگر آزام اضافے کی کچھ اجازت ہو موزن پانچ اللہ نے سر عیش مگا لی جو روٹیاں کوئی تو ایسی بات ہے زہرہ کے لطف لی آجے بات دا کوئی تو ایسی بات ہے زہرہ کے جیڑا بندہ نہیں بول دا وہ دینہ بس چیک کرے جی جن دی سارچہ بڑھے بھی کھمرے لے پاس ہے کوئی تو ایسی بات ہے زہرہ کے ہاتھ میں کائنا دی کہنے لگے حسین یہ رومال باد کہے کہنے لگے حسین یہ رومال باد کہے کیا اوہ جاہر تیری نجات ہے زہرہ کے ہاتھ مالک سلام آمد رکھے بھئی کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر جاہر تیری نجات ہے زہرہ کے ہاتھ میں ایک سلوات بابا سے بلم جلاوت فرلہ دل چاندہ یا جناب نو خطبہ سناوہ مرشدہ باسدہ جڑے غازی دے مرید بیٹھے ترگڑے ہو جی بھائی جان جڑے بندے علم نو چمنا لانا واجب سمجھ دے واجب نہیں ہو جب اس ماتمینہ میری گلے دس محرم ایک سٹھ ہجری میدان کربلا اپنے دور دالی گھوڑے تے سوار کمینہ لے پاسے کفیو شامیو تن پتہ نہیں میں کونہ تبدو ہے جی او کفیو او شامیو تن پتہ نہیں میں کونہ مولا عباس میدان اچھ کھڑ کے جڑا اپنا تعرف کرائے اجازت سنوہا ایک سلوات بابا سے بلم جلاوت فرماؤ اے جی اچھی یہ تے والا تھوڑے دی جی کی سلوات پڑھ لوں گل غازی عباس سین شادہ مرید دن آلی نو لکھالے پاسے بھی گدنے کفیو شامیو تن پتہ نہیں میں کونہ او جناب نے میں اپنا تعرف کرائے جناب عباس دیڑا تعرف کرائے نو لکھالے پاسے بھی گدنے علی کہوں بیٹا قسم کے بریاء کی میں دشمن علی کے بیٹانے لگا میں بسم اللہ کراما اوزین دی راضی ہو جاوے جتنے مومن زدار ماتمی تیسری فرماؤ کائنات کی مدی برد سانی جناب عباس دیڑا تعرف کرائے عقیدے بولنے بندے بولنے سار چاہتے ہوئے کمیرے پاسے ہاں علی کہوں بیٹا قسم کے بریاء کی میں دشمن علی کے بیٹا قسم کے بریاء کی میں دشمن علی کے میدانے لگا ہاں علی کا اُبیٹا سیڑا بندہ غازی سین شاہدہ علم چمنہ واجب نے یو جب سمجھ دائے عوسمات میں سیر حالایا دکھ لگنے ارمان لگنے سار چاہاں ہاں علی کا اُبیٹا قسم کے بریاء کی میں دشمن علی کے بندانے لگا ہاں ہاں کٹا کے میں بازوں اور اپنے سارے کو ولایت علی کی بچانے لگا ہاں بھائی کیا بات سلامت رہا آئی 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 پتہ نہیں میں کہوں نا علی کا اُبیٹا قسم کی بریاء کی دشمن علی کے مٹانے لگا کٹا کے میں بازوں اور اپنے سر کو ولایت علی کی آئی ممبر اُبیٹا قسمیں کربالہ دی جنگ فقط علی ان ولی اللہ دی جنگ گئے ولایت علی کی ایک بندہ کے ودے عمر بن ساد اللہ دیلاند تو اس کمینے تھی سارے کو بے شمار سارے نہیں کی تھی سارے کو بے شمار بیکہ دا غازی تین پتہ نہیں نو لکھے عباس ویکتہ سے نو لکھے او غازی تین دار نہیں آندا بیک نو لکھے نو لکھے نو لکھے علمہ والے شین چھن باب علی والا جلالہ تین کمینے لباس ویگن یہ نو لکھے قیبل ہے میں لڑنے جو آئے قسم سیدہ کی یہ مرنے کھو آئے صدقے جاما غازی مولا جیسے ویلگال کی تھی ایک سی پائی دو جے دا مونڈا ہلا کیا دے او ویک علی جڑے بندے لفظہ نہیں بول سکتی اور دو جا دا نہیں میں نے انجل آگے دے محمدی ایک آ دے لڑ دائیں جی میں علی لڑ دا ایک آ دے نہیں یار میں اپنے تعرف کر آئے گازی شہن سے جدہ تعرف کر آئے کمینے لے پاس بھی کہنا وہ تندہ سے آنے جانگے ہاری میدا کے علی سے زدہ ہے جو لڑتا علی ہے تو لڑتا خدا ہے عقیدہ بولے یار عقیدہ بولے عقیدہ بولے گازی شہن سے نو جلال ہے تن اولا کھالے پاس بھی کہنا آنے جانگے ہاری میدا کے علی سے زدہ ہے جو لڑتا علی ہے تو لڑتا خدا ہے نہ دیکھ ہاری میدا کے علی سے زدہ ہے جو لڑتا علی ہے تو لڑتا خدا ہے نہ مجھ کو زدہ کر علی مصطفیٰ سے میں دونوں کے جو ہر دکھانے لگا صدقے ناما لوڈی کے شیرہ سے دھڑے پتر نے کسیدہ شروع کی تھا پنڈال اٹھ کے بولے دا تھوڑی بات وڈی میرے آگ کے جو دعا لازمی کر دے جرازی جانا عمر ابن سادق کے بعد ہے غازی اچھا ہوتے گی ٹھیک ہے اے دس لینگی ہیں مولا کے جلی مان دے جلے پترہ پانی لینڈ آیا وہ گئے دے گا باس نے پتا نہیں پانی میرے کبز اچھا اب باس پانی میرے کبز اچھا زمین دے نال ویلڈوں کے بعد تو زینباس جیون دے نال نہیں بولنا تن چپتے مانے منو سیدہ دے ترستے مانے عقیدے بولنا ہے اتھو داد آوے پھر دادے دھکے دی داد کی دی داد ہوئی اتھے داد آوے پھر تیرا میں آرے سارے چاہتے بکھے میرے پاس کمینہ بھی گئے دے باس تن نہیں پتا پانی میرے کبز اچھا پانی میرے کبز اچھا پانی میرے کبز اچھا پانی میرے کبز اچھا علی دے شیرنو جلالائے تن اولہ کھا لے پاس بھی گئے دنے کمینہ میں دریا کے روخ کو نگاہوں سے موڑوں میں چاہوں تو سورج سے پانی نہ چوڑوں اللہ گرے پانی شیئے ناوے جیڑا بولنی شکیئے مالک سلام ادھا میں دریا کے روخ کو پڑی ایک کسی دور جیند دل وچ علی دی ولا کوئی نہیں جیند دلوچ علی دی موسیقا 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 دی ولا کوئی نہیں اس بندے دی جنت چھ جا کوئی نہیں آج چاکے ملکے بولو اے دری پھر بولو اے دری پھر بولو اے دری پھر بولو اے دری پھر بولو اے دری پھنج نارے پھنج نیس اے دری پھر بولو 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 اے د آنکھیں ہار جاتے گھر کے میرا نبی میرے حیدر دیورگا بھی را کوئی نہیں 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 قبل الہور ایجڑ الہور نہیں الہور الہور جناب الہور تک رستہ جاندے وینڈنو 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 تے وینڈنو کچھ بندے اینوے کرنے میرے حیدر پاس کدھر جاندے جتھر آئے بڑی دینے گڑی میں پا لئی مجلس پڑھ نہیں ہے جس ویلے گڑی پائی کبلہ راشی راش لینہ دیئے لینہ ایک بندہ میرے کول آیا بمانے آلے ابلو بندہ ہے نہیں اسی جیڑا آئے کول آ گیا کلہ نہیں آیا بستار سلنڈر مرچان کیوں تے اور کی کی تردہ کول آ گیا میں کہے کبلہ جی کدھر جا رہے ہیں جی اللہ نولبن میں کہے جی کدھر جا رہے ہو جی اللہ نولبن اللہ نولبن بندے دی دھڑکن چل دی ہوئے دھڑکن اچھ علی علی اوندہ ہوئے جی نیچی مام اونسین ہوئے بندہ صرف علاجہ ہوئے نہیں سکتا اونسا کہ اللہ نولبن اللہ نولبن میں کہے جلی ماندے جلی ہے پھترا اونسین ہوئے جی نمیدو سنا جی نبندے آنے جی ناراضے اے سیئی اتا جی نبندے آنے جی نبندے آنے جی نبندے آنے جی نراضے اے سیئی اتا اون نبندے آنو ملنا خدا کوئی دے میں بس ملک رہا ہوں پندرہ شبان انشاءاللہ شاہ جی منا ملک بولو ملک بولو ملک بولو بغض ظہرہ دنال انشاءاللہ پندرہ شبان بشرت زندگی شاہ جی منا بانی دی حسید دیازری چھاری چھاوے ویکھینو کر لے پاسے قرآن پاکچ اللہ فرما رہے ہیں کجی ایسے ہی نماز نے دیڑیا میں موتیں مارنگا چلو بس بھی جلدی نیاز رکھی ادھر ہی بیٹھتی کجی ایسے ہی نماز نے دیڑیا میں موت انڈرائٹ زمانہ پڑھے لے کے چہرے میرے سامنے تصریف فرمانے ان کیوں ناکھا فیس فیس سمجھ دیں اے چرا موتیں مارنگا موتیں مارنگا کجی ایسے ہی نماز آنگا میں موتیں مارنگا چڑنگا نماز آنگا اے چڑنگا نماز آنگا اسے ہی ان دی کھلو کے دیفنیشن کرنگا چڑنگا نماز آنگا جڑنگا اللہ موتیں مارنگا ساری چھاوے ویکھینو اللہ پہ یادے او نمازاں بھی مارا گمو دیتے چھے نمازاں چھاک شفا کوئی دے ایوار شپاک ایوار شپاک محمد دیوا حق اپنا منگڑ جگئے اے سلا کے علیہ سون تلخ کلامی آکم دی آمو سکھا لو تے جنام آدم کرنے رہیے آہ اے سون تلخ کلامی اے سون تلخ کلامی اے سون تلخ کلامی اے سلا کے علیہ منو کا سمع پا کہ محمد دی در بارچ زخم بی بی آ دی آئی حیاء کرو میں نبی دی میں بسم اللہ کرا میں نو کرا لالا جی ایڈو کمینا اٹھے آئے دل چاندے ہو وینڈ سنا وجود دیتے پاک بی بی دی مور لگی ایڈو کمینا اٹھے آئے اٹھ کے آدھے زہرہ کوئی سند ہے تاندیچا اے سلا کے دی شریف میری سین نے ہی میں ہاتھ کی تیسلی پیادا پڑھ دا پیادا پیودی سناد او بکھاوا کی تی ودی آت شبیر دی مادا اے سلا کے علیک شمر مزا جنہیں مار کے کوڑا وہ ہاتھ تروڑ دیتا اوڑ ماسا ماں بی بیا دی آئی آئیا کروا میں نو بی دی دی آئی آئے آوازان دے آئیا کروا کڑی لائے